یوکرین پر روس کے حملے کو تین دن بیٹھ چکے ہیں اس بیچ روسی فوج یوکرین کی کیپٹل کائف تک پہنچ چکی ہے کائف ایک ایسا شہر جہاں ابھی جنگ جاری ہے اور اس پر پورا کنٹرول ہی روس کے لیے سب سے بڑا انام ہوگا یقیناً روس کے پریسیڈن ولادیمر پوٹن نے ویسٹرن کنٹریز کی طرف جھکاو رکھنے والے اپنے پڑوسی ملک پر قبضے کو لے کر اپنے ڈیفنس چیف کے ساتھ مہینوں پلاننگ کری ہوگی اور صاف ہے کہ اسی پلاننگ کے مطابق یوکرین پر حملہ نورتھ ایسٹ اور ساؤتھ تین ڈائریکشن سے کیا گیا ہے آرٹلری اور میزائل حملے کے ذریعے یوکرین کی فوج کے رزسٹنس کو کم کیا گیا ہے جس کے بعد پیدل فوجی اور ٹینک جنگ کا میدان بن چکی یوکرین کی زمین پر اتارے گئے لیکن روس کا حملہ ان کے پلاننگ کے مطابق پوری طرح کامیاب نہیں رہا ہے بریٹین کے ڈیفنس انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ اس حملے میں سیکرو روسی سینک مارے گئے ہیں اور انہیں یوکرین کی فوج کے طرف سے بھاری رزسٹنس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہ اب بھی جاری ہے بتایا جارہا ہے کہ یوکرین کے ملیٹری اور ناغرک تھکانوں پر بھاری ہوای حملے کے بعد روسی سینک یوکرین کی کیپٹل کے کافی قریب پہنچ چکے ہیں شہر کے ایڈنسٹریشن نے سڑکوں پر لڑائی کی وارننگ دیتے ہوئے لوگوں کو گھروں کے اندر ہی رہنے کو کہا ہے وہیں پوٹن چاہتے ہیں کہ جل سے جلد یوکرین کی زیلنس کی سرکار کو سرنڈر کرایا جائے اور اس کی جگہ روس کی طرف جھکاو رکھنے والی سے ایک نئی سرکار کو ستہ سو پی جائے اس کا مقصد یوکرین میں بغاوت یا ناشنل رزسٹنس کے کیمپین کو آگے بڑھانے سے روکنا ہے کہنا ہے کہ قائف پر قبضہ کرنے میں کامیابی روس کے لیے ملیٹری اور سیاسی کامیابی ثابت ہوگی جس کا سٹراتیجک اثر کافی گہرا ہوگا روس کی فوج یوکرین کی فوج کے مقابلے کئی گناہ بڑی ہے یہ قریب ون اسٹو تھری کے ریشو میں ہیں یوکرین کی فوجی اگوائی کی کوالٹی پر بھی سوال اٹھے ہیں اور یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یوکرین کی فوج آخر کتنی دیر تک روسی فوج کے سامنے ڈٹی رہ سکتی ہے سیٹرڈے کو جاری ایک ویڈیو میں یوکرین کے پریسیڈنٹ زیلنس کی نے کہا ہے کہ قائب میں روس کے حملوں کا جواب دیا جا رہا ہے اور آنان فانان میں راجدھانی پر قبضہ کر کے کٹ پتلی سرکار بٹھانے کی روس کی کوشش اب ناکام ہو گئی ہے یوکرینی آفیسرز نے حملے کو ناکام کرنے میں کچھ کامیابی کی بات کہی ہے حالانکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیپٹل کے نزدیک لڑائی اب بھی جاری ہے شہر کے باری حصوں میں جھڑپے ہو رہی ہیں کہا جا رہا ہے کہ روسی سینہ کی کچھ چھوٹی ٹکڑیاں مین فوجی دستے کے لیے رستہ صاف کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے امریکی سینہ کے آفیسرز کا بھی کہنا ہے کہ روسی حملے کا سامنا کافی مضبوطی سے کیا گیا ہے اور رشا نے جتنی آسانی سے آگے بڑھنے کے بارے میں سوچا تھا اس کے مقابلے میں ان کی رفتار کافی دھیمی پڑی ہوئی ہے دراصل دوستو چار کروڑ کی آبادی والے یوکرین کو اپنے قبضے میں کرنے میں روس کو جتنا وقت لگے گا اس کی مشکلیں اتنی ہی بڑھتی جائیں گی لیکن حقیقت یہ ہے کہ یوکرین کے لوگوں کے لیے یہ جتنا برا ہو سکتا ہے ہو رہا ہے اپنے دیش کے ایسٹن حصے میں آٹھ سال تک رشا سپورٹر الگاو وادیوں سے لڑنے کے بعد اب یوکرین کو نیوکلئر پاور طاقتور پڑوسی ملک روس کی گولہ باری بومباری اور راکٹ حملوں کو بھی جھیلنا پڑ رہا ہے یوکرین ایک ایسا ملک ہے جس نے نائنٹین نائنٹی ون میں روس سے آزادی کے لیے بڑے پیمانے پر ووٹ کیا تھا اس نے اپنے نیوکلئر یعنی پرمانوں ہتھیاروں کا تیاغ تک کر دیا تھا اب اگر رشا اس ملک کو پوری طرح سے اپنے قبضے میں کر لیتا ہے تو پھر سے یوکرین تین دشک پہلے والے حالات میں چلا جائے گا اور اس لیے شاید یوکرین میں آم ناغرکوں کو سینہ میں شامل ہونے کے لیے بلایا جا رہا ہے ساتھی قائم میں اٹھارہ ہزار آٹومیٹک ہتھیار آم ناغرکوں کو باٹے گئے ہیں ان سب سے الگ یوکرین کی آرمی اور ریزر جوان پہلے سے ہی روسی حملے کا کڑا مقابلہ کر رہے ہیں روسی دیفنس منسٹری کے سپرکس پرسن میجر جنرل ایگور کونہ شنکوف نے سیٹرڈے کو دعویٰ کیا ہے کہ حملہ شروع ہونے کے بعد سے اب تک یوکرین کی 821 ملیٹری ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے روسی سینہ کے نشانے پر 87 ٹینک اور دوسری چیزیں آئی ہیں کونہ شنکوف نے یہ جانکاری نہیں دی کہ ان حملوں میں کتنے لوگوں کی موت ہوئی ہے ان کا دعویٰ ہے کہ روسی سینہ نے دکشری شہر میلیٹو پال پر پوری طرح سے کنٹرول کر لیا ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ روس سپورٹر الگاوادی ڈون باس کے علاقے میں کافی آگے بڑھ گئے ہیں وہیں دوسری طرف ایسٹن یوروپین ملک جنہیں ڈر ہے کہ پوٹین کی نظر اب کہیں ان پر بھی ہو سکتی ہے اس لیے وہ پورے معاملے پر نظر بنائے ہوئے ہیں یہ دیش سرحدوں کے پاس کسی بھی طرح کے روسی ملیٹری ایکسسائز کو گھبراہت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں ایسے مشکل وقت میں نیٹو کہیں غائب ہو گیا ہے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ قائف کی طرف سے لگاتار مدد کی اپیل کرنے کے باوجود نیٹو نے یوکرین میں سینہ بھیجنے سے صاف طور پر انکار کر دیا ہے انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ ایسا اس لیے کرا کیونکہ یوکرین نیٹو کا ممبر نہیں ہے صاف صاف کہیں تو جانکاروں کا ماننا ہے کہ نیٹو روس کے ساتھ جنگ نہیں چھیڑنا چاہتا ہے لیکن اس وقت دنیا بھر کے نتاؤں کو فیلحال یہ سوال پرشان کر رہا ہے کہ پریسیڈن پوٹین یوکرین کے بعد اب آگے کیا کرنے کی سوچ رہے ہیں اس پر جانکاروں کا ماننا ہے کہ ان کا ماننا ہے کہ نیٹو کو اپنے میمبر ملکوں کی ایسٹن سرحد کو فوراں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ پوٹین پولین لیتھوینیا لیٹوی اور ایسٹونیا جیسے ملکوں کو اپنا اگلا نشانہ بنانے کی کوشش میں جڑ جائیں ویسے اس بیچ نیٹو نے اپنے میمبر ملکوں کی ایسٹن بارڈر کی طرف دھیان دیا ہے دراصل روس نیٹو سے اپنی سینہ کو یہاں سے ہٹا کر ویسٹ کی طرف لے جانے کی مانگ کر رہا ہے لیکن یوکرین پر قبضے کی اس کی کاروائی کا نتیجہ اس کے ٹھیک اُلٹ ہوا ہے نیٹو نے یوکرین کے پاس اپنے میمبر ملکوں میں اپنی موجودگی بڑھا دی ہے اور زیادہ الیٹ جاری کر دیا گیا ہے نیٹو صاف طور پر کوئی جوکھم نہیں اٹھانا چاہتا ہے اور اس کے سو سے بھی زیادہ جنگی ویمان فیلحال الیٹ پر ہیں جانکاروں کا ماننا ہے کہ انہیں امید ہے کہ نیٹو اور روس کو روکنے میں کامیاب رہے گا ویسے اب تک اس بارے میں سوچا نہیں گیا ہے کہ اگر روس نیٹو کے کسی میمبر ملک کی طرف بڑھتا ہے تو حالات کس کروٹ بیٹھیں گے لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو نیٹو اور روس آمنے سامنے ہوں گے فیلحال اگر یوکرین کی مدد کی بات کریں تو نیٹو کا ممبر نہ ہونے کی وجہ سے نیٹو نے یوکرین میں سینہ بھیجنے سے انکار کر دیا ہے لیکن جانکاروں کا ماننا ہے کہ اگر روس اس حملے کے بعد یوکرین پر لمبے وقت تک قبضہ رکھتا ہے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ویسٹن کنٹریز یوکرین میں ودروہیوں کا سپورٹ کر سکتے ہیں جیسے کی امریکہ نے نائنٹین ایٹی کے دشک میں افغان مجاہدینوں کا سپورٹ کیا تھا خیر یوکرین کے پریسیڈن نے روسی سینیکو کے ہاتھوں قتل کیے جانے کے شک کے بیچ یوکرین کے لوگوں سے مضبوطی سے ڈٹے رہنے کو کہا ہے ان کا کہنا ہے کہ یوکرین کا فیوچر تیہ ہو رہا ہے پریسیڈن والیدی میرزلنسکی نے یوکرین چھوڑ کر جانے میں امریکہ کی مدد لینے سے ساپ انکار کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جنگ ان کے ملک میں ہو رہی ہے اور وہ وہی رہیں گے اور لڑیں گے وہی دوسری طرف روس کا دعویٰ ہے کہ اس کے حملے کے ٹارگیٹ پر صرف یوکرین کی ملٹری ٹھک آنے ہیں لیکن اس جنگ میں بہت سارے عام لوگوں کی جانے بھی گئی ہیں اور لوگ گھائل بھی ہوئے ہیں یوکرین کے ہیلس منسٹر وکٹر لیاشکو نے سیٹرڈے کو بتایا کہ ون نائنٹی ایٹھ لوگوں کی تقریبا جانے جا چکی ہیں ہزاروں لوگ روس کے حملے میں گھائل ہوئے ہیں ان کے بیان سے یہ پتہ نہیں چل سکا ہے کہ اس میں کتنے سینک اور کتنے عام ناگرک ہیں ویسے فرائیڈے کو لڑائی روکنے کے لیے باتچیت کی امید بنی اور پھر ٹوٹ گئی روسی پریسیڈنٹ آفیس سے کہا گیا کہ وہ باتچیت کے لیے بیلاروس میں ایک ڈیلیگیشن بھیجنے کے لیے تیار ہیں لیکن بعد میں وہ اپنے ہی بیان سے پیچھے ہٹ گئے اس کے پیچھے وجہ یہ بتائے گئے کہ یوکرین بیلاروس کے بجائے وارسا میں بات کرنا چاہتا ہے اس کے بعد کریملن کی طرف سے چلچائے بند ہو گئیں روسی ویدیش منتری سرگی لاورو نے یوکرینی پریسیڈنٹ کے پروپوزل کی سنجیدگی کو لے کر سوال اٹھائے ہیں ان کا کہنا ہے کہ زیلنسکی کو باتچیت کے لیے پہلے ہی رضا مند ہو جانا چاہیے تھا حالانکہ فرائیڈے کی رات زیلنسکی کے سپوکس پرسن سرگی نکی پوروف نے فیس بک پر لکھا کہ دونوں ملک باتچیت کے لیے جگہ اور وقت تیہ کرنے پر چلچا کر رہے ہیں اس بیچ یوین سیکیورٹی کانسل میں روس کے خلاف ایک پروپوزل کو پاس کرانے کی کوشش ناکام ہو گئی ہے اس پروپوزل میں روس سے یوکرین پر حملہ روکنے اور اپنی سینہ واپس بلانے کی مانگ کری گئی تھی روس نے اس پروپوزل کو ویٹو کر دیا گیارہ ملک اس پروپوزل کے فیور میں تھے لیکن بھارت اور چین نے اس دوران چلچا سے باہر رہنے کا فیصلہ کیا یوین سیکیورٹی کانسل میں اس کے خلاف کافی ایک جٹہ دکھی لیکن یہ صرف سمتی میں نہیں بدل سکی امریکہ اور اس کے سپورٹر ملکوں کا کہنا ہے کہ بھلے ہی یہ پروپوزل پاس نہیں ہو سکا ہے لیکن اس نے دکھا دیا ہے کہ روس انٹرنیشنل لیول پر کتنا الگ تھلگ پڑ گیا ہے ویسٹرن کانٹریز نے یوکرین میں فوجی دخل کے آپشن کو تو چلچا سے باہر رکھا ہے لیکن روسی ایکانومی اور پوٹن پر لگام کسنے کے لیے تمام کوششیں کر رہے ہیں امریکہ بریٹین کینیڈا اور یورپین یونین نے فرائیڈے کو کہا ہے کہ وہ پریسیڈن پوٹن اور فورم نیسٹر لابرو پر سینکشنز لگائیں گے یورپین یونین نے یونینیمس کنسنٹ یعنی سر سمتی سے ان کی پروپرٹیز کو زبط کرنے کا فیصلہ لیا ہے جائے ہند ستے میو جائے تے اللہ حافظ دوستو ہمارا پورا ویڈیو دوسروں اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پولٹیکل دماشہ بھی ڈاکٹر ارشی کو سبسکرائب کر کے وہاں پہ لگی بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہے اور دوستو اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہیں بھولیں آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں ہمارے ٹویٹر، انسٹرگرام اور فیس بک پیج پر میرا ٹویٹر ہینڈل ہے at the rate of عرشی عزیز خان تھانکیو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں